موسیقی افتیلات ہے اس بارے میں ہم آکیب سے پوچھیں کیونکہ کل سارا دن یہ وہاں پر رہی ساری خبروں پر نظر ہے نوید اکرم چیما جو ہیں انہیں اب یہ چارج دوبارہ سے سونفہ جا رہا ہے دوسری چارج نقابل شکست بھارت نے آدمی کپ کے فائنل کا ٹکٹ کٹوا لیا ہے دو سو تین سو اٹھانویں رنز کے تاقب میں کیوی بیٹنگ لائن تین سو ستائیس رنز پر ہی دیر ہوگی ڈرل میسل کی ایک سو ستائیس رنز بھی تین کے کسی کا امنا آئے محمد شمی کیوی بیٹرز کے لیے ایک کہہر بن کر ٹوٹ پڑے اور ساتھ کھلاڑیوں کو پاویلین کی را دیکھا ایڈن گارڈن کلکتہ میں جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کا تیمی فائنل اس وقت جاری ہے جہاں پر پروٹیز مشکلات کا شکار نظر آ رہے ہیں اور لگ یہی رائے کہ ان کا آگے جانے کا جو مرحلہ ہے وہ یہی پر تمام ہو جائے ایک سو چونسٹ پر چھے کھلاڑی آؤٹ ہوں گے اور یہ اس وقت تین تالیس میں عمر کا کھیل جا رہی ہے تمام خبروں پر بات کریں گے پورپنڈ کیپٹرن سلمان باٹساب محجود ہوں گے آکھر میں سٹوڈیو پر جوائن کی ہے اور احمد صاحبی محجود ہیں ویلکم تو آل اف یو جی اسی میچ سے شروع کر لیتے ہیں مینوائل باٹسابی ہمیں جوائن کر لیں گے وان سکسٹی فور احمد صاحب چوکرز کا جو ٹیگ افریکانز پر لگا ہے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں وہ کہ ہم اس ٹیگ کو کسی نہ کسی موقع پر صحیح ثابت کریں کیا گئیں گے جی ہاں آمزہ اور ساؤت آفریقہ اور آسٹریلیا کی ہی اگر ہسٹری کی ہم بات کر لیں تو آسٹریلیا ہی وہ ٹیم ہے جس نے یہ ٹیگ لگوایا تھا ساؤت آفریقہ کے اوپر اور ساؤت آفریقہ اور آسٹریلیا کی اگر میں آسٹریلیا کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو تیرہ رنز بنائے تھے اور وہ میچ ٹائے ہو گیا تھا ایک رن چاہیئے تھا تین بالز کے اوپر لیکن وہاں پر ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی لانس کلوزنر اور آلن ڈانلڈ کے ذرمیان اور ایک رن آوٹ کی وجہ سے ساؤت آفریقہ کی ٹیم وہ میچ لوس کر گئی ورڈ کپس کے اندر دونوں ٹیمیں اب تک سات مرتبہ ہم نے سامنے آ چکی ہیں تین مرتبہ ساؤت آفریقہ کی ٹیم نے کامیابی حاصل کی تین مرتبہ آسٹریلیا کی ٹیم نے کامیابی حاصل کی اور ایک میچ ٹائے ہوا وہی سب سے امپورٹن میچ تھا آج یہ آٹھویں مرتبہ مدی مقابل ہیں اور دوہزار تیس کے ورڈ کپ کے گروپ سٹیج کے اندر ساؤت آفریقہ کی ٹیم آسٹریلیا کی ٹیم کو ایک سو چونتی سن کے بھاری مارجن سے بھی شکست دے چکی ہے لیکن ایڈن گارڈنز کلکتہ میں آج جو میچ کھیلا جا رہا ہے اس میں ساؤت آفریقہ کی ٹیم ابتدا سے ہی مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے اور ایک بہت بڑا سوالیا نشان ٹیمبا باووما کے اس ڈیسیئن کے اوپر بھی کھڑا ہو گیا ہے جو انہیں ٹاوس جیتنے کے بعد پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ ٹاوس سے پندرہ منٹ پہلے میتھیو ہیڈن یہ بتا گئے تھے کہ یہاں پر سکور کرنا بہت مشکل ہے یہ بیٹنگ کے لیے کوئی آسان لیکن نہیں تو یہ فیصلے جو ہیں وہ کرنا مشکل ہو رہے ہیں کپتانوں کے لیے آقیب بارش کی کیا صورتیال ہے کیا اطلاعات وہاں سے ایک سپل تو بارش کا ہو چکا دوبارہ بھی آیا کوئی بارش کا امکان ہے یا پھر ریزرڈے بھی رکھا ہوا اس کے لیے وہی ہمزہ اگر بارش ہو بھی جاتی ہے تو ریزرڈے تو آبیس ہی ہوگا لیکن جو چوکرز جو تھے انہوں نے سٹیم پاس لگائی ہے ٹیمبابابوما نے مطلب ایک تو ان کی پلینگ لیون میں جہاں ہی بنتی اوپر سے وہ جسنا کی ان کی باڈی ہے پھر وہ جسنا بولتے ہیں مطلب کیا انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ کیا کیا ہے کہ ٹاوس جیت کر اوورکاس کنڈیشن میں پہلے بیٹنگ کر لی ہے اور پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں ہنڈرڈ پرسنٹ فیٹ نہیں ہوں تو فیٹ نہیں ہے تو آپ باہر بیٹھ جائیں آپ کے جو متوادر ریزہ ہنڈرکس کے لیے تھے انہوں نے ایٹی پوہ رانس بنائے ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی میرا خیال ہے کوئی ہماری جیسی منیجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے کہ جو بس آپ نے ان کو کھلانا ہے تو بس کھلاتی رہنا ہے تو بڑا اور قسم کا ڈیسین تھا سب کو پتا ہے آورکاس کنڈیشن ہے یہ بھی اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر یہ افریقہ کی بالنگ ہوتی تو مائٹ بی پاسبل اسٹیلیا کا یہ حال ہوتا ہے اس وقت کیونکہ ان کی بالنگ بھی بہت اچھی ہے تگڑی بالنگ ہے جس میں کہ ڈیسین غلط لے لیا گیا پچھ کو اچھے طریقے سے ریڈ نہیں کیا گیا احمد صاحب آپ نے جو بات کی سنتالیس کی ایوریج ہے ذرا دیکھئے کہ کہیں نیپال اور زمبابی جیسی ٹیموں کے خلاف تو نہیں انہوں نے بھی کھیل کر ریکارڈز کے امبار لگائے ہوئے اور پھر انہی ریکارڈز کے سارے وہ کپتان بھی بن گئے یہ آمد صاحب دیکھیں موڈرن ریکیٹ میں ایک بہت بڑی تبدیل یہ آئی ہے کہ رنز کرنا جو ہے بیٹرز کے لیے بہت آسان ہو گئے اور آج کل پنتالیس سنتالیس پچاس کی ایوریج ہونا جو ہے وہ ایک معمول کی بات ہے ایک اچھے بیٹسمن کے لیے تو ہمارے ہاں جو یہ ٹرنڈ بن گیا تھا کہ پچاس کی ایوریج کی بنیاد پہ ہم پلئر سلیکٹ کرنا شروع ہو گئے تو تمبا بابوما کو آپ نے کل بھی نہیں سنا ہوگا کہ وہ فارم میں ہو یا انہیں کوئی امپیکٹ کلنگ کھیلی ہو تمبا بابوما صرف اور صرف اپنی کپتانی کی بنیاد پہ اور اس کوٹے کی بنیاد پہ جس کی وجہ سے وہاں پر انہیں ٹیم میں رہنا ہی ہے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ٹیم کا حصہ ہیں تو نمبرز جو ہیں اس وقت میٹر کرتے ہیں جب آپ امپیکٹ کر رہے ہیں اور آج وہ امپیکٹ کرنے میں ایک مرتبہ پھر تمبا بابوما ناکام ہو چکے ہیں اس ورڈ کپ میں اس ڈیسین کے پیچھے یہ بات بھی شامل ہو سکتی ہے کہ ساؤس افریقہ کی ٹیم نے جو چھے میچز ون کی ہے ان میں سے پانچ میچز انہوں نے بیٹنگ فرس کرتے ہوئے ون کی ہے اور جب جب انہیں چیز کرنے کے ضرورت پیش آئی نیدرلینڈ سے وہ میچ آر گئے پاکستان کی ٹیم سے انہوں نے صرف ایک وگٹ سے فتح حاصل کی اور افغانستان کی ٹیم کے خلاف ایک واحد میچ ہے اس میں انہوں نے کنرل سنگلی چیز کیا تھا ٹھیک ہے جی بٹ جوائن کر لیا جی بٹ ساب الکم تو دی شو بٹ ساب چوکرز پر بات ہو رہی ہے جی چوکرز کا ٹیگ جو لگا ہوئے ساؤس افریکنز پر ہے ٹیم بابوما نے اس میں مہر کیا کر دی ہے اسے کہتے ہیں مہر تصدیق سب کر دی ہے انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی وی آر چوکرز کیا کہیں گے دیکھیں حامزہ ابھی میچ چل رہا ہے میچ ابھی ختم نہیں ہوا پچھ میں بہت گرپ ہے بہت بریک ہو رہا ہے اور ساؤس افریکہ کے پاس دو اچھے سپنرز ہیں اور آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے ٹھیک ہے اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے آج بھی اچھی کھیل رہی ہے لیکن کالکٹا کی اگر آپ دیکھیں تو چیس یہاں پہ مشکل ہوتی ہے اور ابھی ملر بھی کھیل رہے ہیں اگر ملر اس کو کسی طرح کھینچ کے دو سو چالیس اور اوپر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد بات باہاں آتی ہے جہاں پہ آسٹریلیا کے آتی ایک دو جلدی ہوت ہوتے ہیں تو میچ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور چوکرز جو وہ رہے ہیں وہ ہمیشہ زیادہ تر کہہ لیجئے کہ چیس میں ایسے واقعات ہوئے ہیں ان کے ساتھ لیکن دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے ابھی ساتھوہ کھلاڑی ان کا آؤٹ ہوا ہے لیکن ملر کریس میں اور ملر ایسے پلیئر ہیں دو سے تین آؤور اگر ان کے اچھے لگ گئے تو وہ میچ کو بہت بڑا فرق ڈال سکتے ہیں جو بھی ہو بات ساب کا جذبہ اور جس طرح سی پر اعتماد نظر آتے ہیں میں آپ کا فین ہوئی سوالے سے ساتھ یہ آپ نے کہا ہے کہ ابھی تو میرا خیال سات آؤور باقی ہیں ملر کھڑے میں ملر اگر سینچری کرتے ہیں تو خطرناک ڈیفینیٹلی آسٹریلیا کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں اور اگر بات ساب یہ دو سو پچاس ساتھ کے قریب ٹارگٹ جاتا ہے تو جو ویدر فورکاسٹ ہے کنڈیشن اس طرح سے بارش بھی ہو چکی یہ تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے سیکنڈ انکس میں بیسے تو بالنگ سائٹ کو مسئلہ ہوگا اگر ڈیو فیکٹر بھی آتا ہے تو دیکھیں اگر تو کنڈیشن آورکاسٹ ہے اور مزید بارش کی فورکاسٹ ہے تو یہ یقین رکھئے پھر ڈیو نہیں آئے گی کیونکہ جب بادل ہوتے ہیں تو پھر ڈیو نہیں سپن کرنے کی مہارت رکھتے کیونکہ وہ دونوں جو ہے پراپر ریس پینرز ایک ریس پینر ہے اور دوسرا ٹیسٹ میں سپیشلسٹ ہے ماراج اگر ایک ڈیسنٹ سکور مل جاتا ہے تو شاید ساؤت افریقہ کوئی پوٹ اپ کر سکے فائٹ بہارحال آسٹریلیا کا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بڑی جب بڑے میچے آتے ہیں تو ان کے جو اب سینئر پلیئر ہیں وہ رسپونڈ کرنا شروع کرتے ہیں آپ دیکھیں سٹار کی اوورال جو ڈسپلی تھا اس ورلڈ کپ میں وہ اچھا نہیں تھا لیکن آج جب وہ پہنچے ہیں سمی فائنل کے اندر ہیزل ووڈ اور سٹارک دونوں نے اوپر سے آسٹریلیا کو ایک ہیڈ سٹارٹ دے دیا چار وکٹس انہوں نے جلدی لے لئے تو آسٹریلیا کی یہی چیز ہے جس کی ویسے انہیں کوئی بھی کہہ لی جے کہ ان کو ریٹ ایسا نہیں کر سکتے یہ نہیں جیتیں گے ایک سوال ہے پچ ریپورٹ کرکٹرز کے لیے ہوتی یا پھر جو ویورز ہوتے ان کے لیے وہ پچ ریپورٹ ہوتی کیونکہ ہم نے دیکھا کپتان جو پچ ریپورٹ میرا قل سنتے نہیں یا خود دیکھتے نہیں یہ ساری صورتیال میتھری ایڈر نے آج آدھا گھنٹہ پہلے آ کر بتا دیا تھا کہ یہ ویکٹ بیٹنگ کے لیے مشکل ہے جس طرح کی ویڈر کنڈیشن ہے یہاں پر مشکل پیش آ سکتی ہے لیکن اگین ہم نے دیکھا کہ بھومہ جو ہیں انہوں نے فولی کانفیڈنڈ ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے بیٹنگ پہلے کرنی ہے تو وہ کسی کی بھی نہیں مانتے دیکھیں بھومہ جو ہیں انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب ان کی ٹیم چیز کرتی ہے تو ان کے کتنے برے حالات ہوتے ہیں تو بیسیکلی انہوں نے چیز کو وائیڈ کیا ہے انہوں نے چیز کو وائیڈ کیا وہ تو صحیح بیٹنگ ٹریک کے بھی پس جاتے ہیں چیز میں تو انہوں نے کوشش یہ کی ہوگی کہ یہ پچھ جو ہے اگر اس نے سپن لینا ہے تو ظاہر ہے بعد میں زیادہ سپن لے گی تو یہ ہر بندہ اپنی ٹیم کی سٹرنٹھ بھی دیکھتا ہے آپ کی بار بلکل ٹھیک ہے کہ پچھ ریپورٹ دیکھ کے آپ فیصلے کرتے ہیں لیکن کئی ٹیمیں ساؤت افریقہ کی طرح کی بھی ہوتی ہیں جو اوور ویلمنگلی جو ہے نا اگر ان کے وہ منٹلی بیریئر کا زیادہ شکار ہوتی ہیں تو منٹل بیریئر جو ان کے لیے رہا ہے اس ورلڈ کپ کے اندر وہ چیز رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے علاوہ جب یہ چیز میں فسے تھے تو وہ کتنا آسان بیٹنگ پچھ تھا جس کے اوپر یہ لوگ ظاہر ہے اس طرح فس گئے تھے ایک ٹائم پر لگ رہا تھا کہ پاکستان میچ جیت جائے گا اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو میچ جیتنا چاہیے تھا انپورچنیٹلی ہم تو نہیں جیتے لیکن یہ چیز سے بہت گبرائے ہوئے ہیں اچھا ہم نے یہاں پر بٹ صاحب نے سٹار کے تذکرہ کیا ہے میں یہاں پر ساتھ ساتھ پیٹ کمینز کپتانی کو بھی داد دینا چاہوں گا جن کو جب نظر آ رہا تھا کہ یہاں پر دونوں بالر جو ہے وہ اچھی بالنگ کر رہے ہیں تو انہوں نے ان سے ساتھ ساتھ اور کروایا سٹارٹ میں ساتھ 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 اور سپیل کروایا اس کے بر اقسام طور پر یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر شاہین شاہ فریدی کو استعمال کیا گیا اس ورڈ کپ میں پاکستان کے طرف سے چار آور پانچ آور کرنے کے بعد ان کو اٹھا دیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کو آخر میں چونکہ سپیل نکالنا ہے تو آخر کے لئے آپ کے آور بچا لیتے ہیں پیٹ کمینز ایسا نہیں کیا ان کو جہاں نظر آیا کہ ان کے جو پیسر ہیں وہ ڈومینٹ کر رہے ہیں وہاں پر ان کا ساتھ ساتھ آور کا سپیل کروا دیا لیکن اگر انہوں نے لگایا ابھی تو وکیٹس تو نہیں لئی ویسے اگر انہی پر اعتماد کر کے لگتا ہے دو وکیٹس دو ہیزل وڈ نے لے لی دو ستاک میں چوبیس سکور پر چار آور کر کے انہیں سٹیٹ تو سیٹ کر دی نا اس کے بعد ان کو کانٹینیو چپ کروایا گیا پھر نہیں ہو سکا جی وڈ صاحب دیکھیں جہاں تک کمینز کی بات ہے دیکھیں یہ تینوں ٹیسٹ بولرز ہیں یہ ساتھ کیا یہ دس آور کا سپیل بھی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ ان کو پاکستان سے کمپیر کرتے ہیں تو ہمارے تو ٹیسٹ بولر ہی کوئی نہیں ہے ہمارے تو شاہین تھوڑا سا کیلے ٹیسٹ میں ایکسٹینڈڈ سپیل کرتے ہیں یا نسیم نسیم اویلیبل نہیں ہے ہاریس روف میر ایک ٹی ٹوینٹی سپیشلسٹ ہے ونڈے کے اندر پھر ان کو بریکس دینی پڑتی ہیں یہ زیادہ لمبے آور کرتے ہیں تو پھر ان سے نہ وہ کنٹرول رہتا ہے نہ وہ کنسیسٹنسی رہتی ہے سو یہ جن بولر سے ہم ان کا کمپیرزن کر رہے ہیں لمبے آور کرنے یا نہ کرانے کا تو اس میں کپتان کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے بولر تو چار آور والے ہیں زیادہ تر چھیک ہے جی اس پر تو ابھی اننگز چل رہی ہے چوالیس آور ہوگے ون سیونٹی فور سیون آقیب جو ہیں وہ ابھی تک سکتے میں کل کے میچ کے بعد اور ان کے چہرے سے پتا چل رہا کہ محمد شمی نے جس طرح سے ساتھ کھلاری آؤٹ کی ہیں ابھی تک نہ وہ انہیں حضم نہیں ہو رہے کہ کس طرح سے ایک بولر ایک طرف اپنے بولر دیکھتے ہیں تو انہوں نے ایک ہزار میرا خلق سنتالیس رنز پورے ٹورنامیٹ میں کھائیں دو بولر نے مل کے دوسری اینڈ پہ دیکھتے ہیں کہ کھلاڑی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کھلاڑی ایک ہی میچ میں سمی فائنل اتنے پریشور میچ میں کر رہے ہیں تو آکیب میرے سے آف کیم بھی کہہ رہے تھے کہ آج میں بات نہیں کر پاکہ یقین ہو گیا اب ہم نے دکھا بھی دیا آپ نے حمزہ صحیح پکڑا مجھے میں ہی سوچ رہا تھا کہ ان کی تریف کس کس کی کرنی ہے مطبق کل جس طرح انہوں نے بیٹنگ کی تو پچاس اوار تک ان کے بیٹسمن کی جتنی تریف کرنی تھی وہ کام تھی پھر جب میچ ختم ہوا تو ان سارے اوور شیڈو کر لیا محمد شامی نے مطبق سمجھ نہیں آرہی کہ شاید یہ پھر وہی والی بات جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ it was return on the wall کہ انڈیا کو چیمپئن بنانا ہے تیم ہی ایسی ایسی بھالد گئی یہ ان بیٹیی بل کہ جب ان کا رے اوپر سے روحی شرمہ سنچری نہیں کرتا تو گل سینچری کر دیتا ہے گل نہیں کرتا تو کولی کر دیとかولی نہیں کرتا راہل کر دیتا ہے راہل نہیں کرتا شہریا سیہر کر دیتا ہے اگر ان میں سے کوئی سنچری نہیں کرتا تو یہ صحیح وقتے لے جاتے ہیں جب عمران نے آؤٹ نہیں کیا تو وہ آکث ہاتھ مکل próximo اور بمران نے آؤٹ نہیں کیا اور پھر جسنا دس میچوں میں سے غالباً آٹھ تفاہ انہوں نے آل آؤٹ کیا ہے مخالف ٹیموں کو تو ان کو تو مجھے لگتا ہے روکنا مشکل نہیں ناموکن ہو جائے گا بی سی سی آئے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں تھوڑا سا مارجن ملا محمد شامی کو پہلے دو میچز ورلڈ کپ پہ نہیں کھلا گئے تیسرے میچ میں وہ آئے جیسی انہوں نے اپنی جگہ دیکھی پرفارم کیا خود کو ثابت کیا اور سیمی فانل میں ساتھ کھلاڑیوں کا اوٹ کیا اور یہ وہی محمد شامی ہیں جن کو ایشیا کپ اور ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ میں بہت سی تنقید کا سامنا بھی رہا فکسنگ کے الزامات اس پر لگاتے رہے مسلم ہونے کا تانہ دیتے رہے لیکن اب جو یہی محمد شامی ہیں جنہوں نے پرفارم کر کے دکھایا کہ بھئی میرٹ پہ ہوں میں اس ٹیم ان کی اہلیا نے بھی ان پہ الزام لگایا ہوئے جسے جی بڑھ شاہب دیکھیں بات سنیں یہ الزامات اور چیزیں پرفارمنس کے ساتھ پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ پرفارمنس دیتے ہیں بہت اچھی تو لوگ تعریف کرتے ہیں جب آپ کی پرفارمنس نہیں آتی تو پھر عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوتی ہیں اب جو فائنل تھا یہ سیمی فائنل یہ تو شامی فائنل لگ رہا تھا یعنی کہ جو شامی چاہ رہے تھے وہی ہو رہا تھا جو شامی کرنا چاہ رہے تھے وہی ہو رہا تھا دیکھیں اس نے ٹیڈیشنل ٹیس مچ والی بولنگ کی ہے سیم آپ اور سٹمپس میں زیادہ بولنگ کی ہے لیک بی فور اور یا کورٹ بھیائنڈ اس کے آؤٹ ہے یا بولڈ اس کے آؤٹ ہے تو ایسے میں ایک بولر کو اس کا ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس کی لائن لیندھ کتنی پرفیکٹ ہے اور آج بھی دیکھ لی جائے آسٹریلین فاسٹ پولرز کو کہ ان کی لائن کتنی اچھی ہے تو جس بندے نے بھی بیسکس کو ٹھیک رکھا ہے اس ورلڈ کپ کے اندر جو ٹیسٹ کرکٹرز ہیں اور جو ٹی ٹوینٹی فارمٹ کے کرکٹرز ہیں ان میں ایک بہت لمبی لائن ڈراؤ ہو گئی ہے جو سپیشلس پلیئر ہیں اور جو بیٹس اینڈ پیسز والے ہیں ان میں فاصلے دوروں دور ہو گئے اس ورلڈ کپ کے اندر اور جن ٹیموں کے اندر سپیشلس نے اپنا رول نبھایا ہے وہ ٹیمیں ورلڈ کپ کے ٹاپ کے ہیں دیکھیں انڈیا کے ٹاپ سکس ہی پورے اوور کھیل رہے ہیں اور آسٹریلیا کی جو سکسس رہی ہے آپ ان کی بولنگ دیکھ لیجئے جہاں ان کی بیٹنگ میں جنہوں نے سینچریاں کی ہیں وہ جو بیٹسمن ہیں انہوں نے اپنے رول نبھائے ہیں ہمارا پرابلم ملٹیپل رہا ہے نہ ہمارے بولر سے اچھی بولنگ ہوئی نہ ہمارے بیٹر سے اچھی بیٹنگ ہوئی اور جب کبھی موقع بنا تو ہمارے فیصلے اچھے نہیں ہو سکے ہمیں اس طرح کی باتیں کر کے کبھی ہم بول نکال دیتے ہیں ان کا لہتا کبھی ہم پیچھ پہ بات کرتے ہیں کبھی ہم ترہ ترہ کی اور تو ہمتے ہیں اور تو اور ایک اور چیز میں ایڈ کرتا ہے ایک اور چیز بتا دوں کل کے میچ میں بڑھ سب ٹاوس پر بڑی بات کی جاری ہے کہ جب کوئن جو ہے وہ فلپ کیا گیا وہ فلپ نہیں کیا گیا آگے کو تھرو کیا گیا اور جو ریفری تھے انہوں نے جا کے دیکھا جنہوں نے یہ بات کیا وہ بڑے سینئر ہیں لیکن وہ کانسپیریسی کی فیکٹری ہیں وہ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی کانسپیریسی کی تھیوری نکالتے ہیں اور جو ہے نا پتہ نہیں کیوں اپنا خون جلاتے رہتے ہیں ترہ ترہ کی باتوں سے کبھی ان کی صحت بنی نہیں پہلے اسی وجہ سے تو میرا خیال ہے کہ انہیں تھوڑا پوزیٹیو سوچنے کی ضرورت ہے وہاں پہ ریفری ہوتا ہے وہاں پہ کیمرا مین ہے وہاں پہ اپوزیشن کا کیپٹن ہے اس کا نہ کسی نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے نہ اس کے پیر کسی نے پکڑے ہوئے ہیں باندھے ہوئے ہیں کہ وہ جا کے کوئن نہ دیکھ سکے تو کمال کی بات نکال کے لاتے ہیں یہاں شاید آج کل انہیں وائرل ہونے کا شوق پڑ گیا تو انہوں نے کہا چلیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا تو میرا خیال ہے کہ اپنی جو ہے نا تھوڑی بہت جو لوگ اگر عزت کرتے ہیں تو ہم وہ رہنے دیں ہم وہ باتیں نہ کریں اگر کوئی اچھا کھیرا تو اسے اچھے کرکٹ کا کریڈٹ دیں جو ہے آپ ہر ایک چیز میں سے ابھی کل کوئی جادو کہہ دے گا کوئی کوئی اور بات کر دے گا تو خدا کا نام لیں آپ اپنی چیزوں کو بہتر کریں جو ہونے والی ہیں اچھا ویڈ سب کس طرح سے کل کی انڈین بیٹنگ کو سمپ کریں گے 47 رنس اسی رنس 117 ایک سو پانچ اور پھر ضرورت پڑھنے پر 49 40 رنس اگر انڈین بیٹرز کی دیکھی جائے تو آؤٹ کلاس رہے اگر آپ نمبر ون سے شروع ہو جائیں روح شرما کا وہی پلان انہوں نے آکے اوپر سے اٹیک کیا گل انجرڈ ہو گئے اسی رنس وہ بنا چکے تھے اس کے بعد دو بیٹسمن انہیں سو کیا اس کے بعد پھر اچھا فنش کیا چار کھلاڑی ان کے ٹوٹل آؤٹ ہوئے اور انہوں نے بغیر ایسے لگتا ہے وہ رسک لیتے ہی نہیں ہے ایسے لگتا ہے کہ بڑی نارمل بیٹنگ ہو رہی ہے اور رن ریٹ ہے کے نیچے آتے ہی نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی کوئی سکل تو ایسی ہے جو انہیں اینیبل کر رہی ہے اور پچھ کتنا اچھا تھا دیکھیں نیوزیلینڈ کی اگر وکٹس نہ گرتی تو ایسے لگ رہا تھا نیوزیلینڈ یہ سکور کر جائے گی ایک مومنٹ پہ جب ویلیم سن کھیل رہے تھے اور ڈیریل میچل کھیل رہے تھے تو ٹارگٹ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ اچیویبل نہیں ہوگا ایسا لگ رہا تھا کہ سات اٹھ اوور یہ دونوں اور کھیلے تو آخری داس اوور میں سو رنز بھی بن جائیں گے تو وکٹس رہنے کی بات ہوتی ہے انڈیا کے چار آؤٹ ہوئے نیوزیلینڈ کے ساتھ آؤٹ ہوتے رہے ان کی بولنگ کو کریڈٹ جاتا ہے نیوزیلینڈ کی جو بولنگ تھی ظاہر ہے وہ وکٹے لینے میں ناکام رہی سینٹنر اچھی بولنگ کر رہے تھے انڈیا نے اس کو سمارٹلی کھیلا اس کو رنز کم کیا لیکن اس کو وکٹ کوئی نہیں دی تو گیم آویرنس انہوں نے بہت ڈسپلی کیا جو بولر اچھی بولنگ کرتا ہے وہ اس کو رسک لیتے ہی نہیں ہے اس کو آرام سے سنگلے کرنی شروع کر دیتے ہیں جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکسر ٹیمیں وہ پھستی ہیں جو اچھے بولر کو بھی حملے کرنے جاتی ہیں یعنی وہ صرف اپنا انٹینٹ دکھانے کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے چاہے خود سے اس کی لپیٹ میں آجائیں ٹھیک ہے احمد صاحب آپ کی ریکارڈ بکس میں کل کے میچ کے بعد کیا کچھ اینڈ ہویا ہے محمد شامی کے ریکارڈ کر دکھرا اگر آپ کر رہے ہیں تو محمد شامی جو ہیں وہ یہ بیسٹ فگر تھی ورڈ کپ میں کسی انڈین بالر کے جانب سے ایک میچ میں محمد شامی نے ایک اور ریکارڈ میں نام کیا ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ ورڈ کپ کی تاریخ میں سب سے تیز ترین پچاس وکٹ لینے والے بولر وہ بن گئے ہیں صرف سترہ میچز کھیل کر انہوں نے چوون وکٹ حاصل کر لی ہیں اور اس ورڈ کپ میں پہلے تین میچ مس کرنے کے باوجود تائیس وکٹ کے ساتھ محمد شامی جو ہے وہ اس ورڈ کپ کے بھی ٹاپ وکٹ ٹیکر بن چکے ہیں نائس تو یہ کل کا ریکارڈ ہے اس کے علاوہ کولی کا ریکارڈ تو ہم نے دیکھا اور کل بات ہوگی تھی روحید سرما کے موسٹ سکسیز کی وہ بھی اس میچ میں انہوں نے سب سے زیادہ چھکے لگائے چھکوں کی بات ہو رہی تو شریعہ سیئر کی اگر اننکس دیکھی جائے انہوں نے ستر گندوں پر ایک سو پانچ رنز کی اننکس کے لیے آٹھ چھکے اس میں شامل ہیں ایک سو پچاس کے سٹرائک ریٹس انہوں نے کل اننکس بیلد کی اور جس طرح سے برک رفتار اننکس کہہ سکتے ہیں جہاں پر ضرورت بچ سب ہم نے دیکھا کہ ایک دو میچیز ورلڈ کپ کے سٹارٹ کے میچیز پرفارم نہیں کر پائے لیکن انڈین ٹیم نے مینجمنٹ نے احتماد کا اظہار کیا ان پر کہ آپ کھیلیں گے اور انہوں نے ثابت کیا دو سنسری سکور کی غالباً تین ففٹیز ہیں شریعہ سیئر کی اس پورے ورلڈ کپ میں کوئی ایک نام ہو تو پھر اس پر دسکشن کرے اس کے بعد ہم نے شباً گل پر بات کرنی ہے شریعہ سیئر کینکس کو کس طرح سے دیکھ رہا دیکھیں بہت ہی کانفیڈنٹ پورڈی لینگویج ہے سٹرائک روٹیشن سے لے کر بڑی ہٹو تک اور کہیں ایسا نہیں لگتا کہ پریشر ہے ان کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو کہ ایشیا کپ میں جب وہ پاکستان خلاف پہلا میچ تھا جس میں بارش ہوئی بات میں اس میچ میں انہوں نے پندرہ رنس کیے تھے غالباً آٹھ یا ساتھ بولوں کے اوپر دو چوکے انہوں نے لگایا تھے اور بہت ایک زوردار پول چھوٹ کھیلا تھا جو پکر زمان نے شورٹ میں ڈوکیٹ پہ کیا تھا تو وہیں پر لگ رہا تھا کہ یہ جو لڑکا ہے اس کی ٹائمنگ اس کا جو بیلنس ایٹ تکریس اور جتنا کانفیڈنس تھا جیسی بوڈی لینگویج تھی بہت ہی زیادہ کانفیڈنس تھی اور ضرور بڑے رنس سے محروم رہے ہیں سٹارٹ میں لیکن بوڈی لینگویج اور کھیلنے کا جو ترس تھا چاہے وہ بیس پچیس تیس رنس بھی کر رہے تھے وہ لگتا تھا کہ بڑا جو سکور ہے وہ آنے والا ہے وہ بہت ہی پوزیٹیو انٹینٹ تھا اور بڑی کلیریٹی تھی ان کے سٹروک میکنگ میں تو میرا خیال ہے کہ ایسی چیزیں دیکھ کر کوئی بھی اپنے ینگسٹر کو نہیں بدلتا کیونکہ جب آپ اتنا کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور آپ کے شورٹس کے اندر ایک اتنی اتھارٹی شو ہوتی ہے تو پھر آپ کہہ لیجئے کہ آپ اپنے لئے وقت گین کرتے جاتے ہیں آپ وہ ٹرسٹ گین کرتے ہیں اور جب آپ بڑے رنس کر دیتے ہیں تو پھر ساری دنیا وہ دیکھ لیتی ہے کہ اس بندے کو کیوں ریٹین کیا گیا بلکل چھامزہ کل کی جو شریعہ سائیئر کی اننگ ہے ان کا ایک ریٹ اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ویرات کوہلی کے ساتھ مل کے جو میٹل سینٹنر کا سپیل تھا وہ نکالا تھا اور آپ نے اگر کل کا میچ دیکھا ہو تو بائیس میں آور میں ایشوین جو ہے وہ ایک پیغام بھی لے کر آئے تھے روحید شرما جب ان کو اندر بیجا تھا بلکل تو وہ بھی غالباً یہی تھا جس طرح بٹسہ میں تذکرہ کیا کہ سینٹنر کو انہیں بہت آرام سے کھیلا لیکن اس کو وکیٹ کو ہی نہیں دی تو کل کے میچ میں اگر میچل سینٹنر اپنا رول پلے نہیں کر پائے تو اس کا کریڈٹ بھی شریاس ایئر کو ہی جانا چاہیے جو انہیں کوہلی کے ساتھ مل کر وہ سپیل کھیلا بلکل اسی طرح یہ ٹیم مینجمنٹ اور یہ ساری ورکنگ جو ہے مل بانٹ کر کر کے اسی کا فائدہ یہ ہوا نتیجہ یہ نکلا کہ چوتھی بار انڈیا آئی سی سی کرکیٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ چکا ہے تاریخ میں انڈیا چوتھی دفعہ پہنچ چکا ہے اگر چوبمن گل کی بیٹنگ کی بات کیجئے اس طرح کی اوپننگ پارٹنرشپ کا جو یہ سٹارٹ ہے بہت سے ٹیمیں یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں اپنے اوپنر سے ایک انڈ سے دیکھتے ہیں کہ ہٹمین جو ہیں وہ اٹیکنگ کرگٹ کھیلتے ہیں چوبمن گل جہاں موقع ملے وہ کلاسی شاٹس کھیلتے ہیں ریٹائیڈٹ ہوئے 79 رنز پر تب تک کی جو انہوں نے کرگٹ کھیل لی تھی تین چھکے مار چکے تھے آٹ چوکے مار چکے تھے اور اپنے آپ کو ثابت کر چکے تھے کہ ایسا اوپننگ سٹارٹ جو ہے وہ ہر ٹیم کو دینا چاہیے دیکھئے انڈین بیٹرز ابھی اگر ہم شبنم گل کی بات کریں اور باقیوں کو بھی اگر ان کے ساتھ ایک لائن میں کھڑا کر کے دیکھیں تمام لوگ ٹیکنکلی بڑے سٹرونگ ہیں آپ کو ان میں ٹیکنکل فلوز بڑے کم نظر آتے ہیں کبھی آپ کو انہیں دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ غیر یقینی ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو سیٹل نہیں ہے یا اس میں کلیریٹی نہیں ہے وہ جب سٹرونگ کھیلتے ہیں تو پورا بیٹ کا فیس پریزنٹ کرتے ہیں جب ڈیفنس کرتے ہیں تو سولیڈ لگتا ہے بیٹ پیڈ میں گیپ نہیں ہوتا اور اگر باؤنسر کو فیس کرتے ہیں تو بڑی کلیریٹی کے ساتھ اس کو سٹرونگ کھیلتے ہیں تو ٹیکنکلی بڑے ویل گرونڈ پیرز ہیں یہ اور ان کے اوپر کام ہوا ہوا ہے گراس روٹس میں ان کے اوپر کام ہوا ہے یہ انڈر نائنٹین تک ان کو چار روزہ کرکٹ کھلاتے ہیں اور خدا رہا یہاں پر ہمیں بھی اپنے ینک شر کو کھلانی پڑے گی ہم اس پروگرام میں سپورٹس فلکس میں یہ بات کو تین سال سے کر رہے ہیں اور اب اتنا واضح فرق ہے دونوں طرف کے بیٹرز کو اگر دیکھا جائے ٹاپ آرڈر میں تو ایک بابر آزم ہے واحد وہ پلئر پاکستان کی ٹیم میں جن کی ٹیکنیک کی داد دیتے ہیں ساری دنیا والے ان کی ٹیکنیک کی تعریف کرتے ہیں بلکل بلکل انگلنڈ میں لافرا یونیورسٹی میں تو ان کی مثال بھی دی گئی ٹیکنیک لیکن ان سے ہٹ کر جتنے بھی ہمارے پلئرز ہیں ان کی جو ٹیکنیکل جو اگر ایسپیکٹ ہے گیم کا وہ بلکل فنش پروڈکٹ نہیں ہے اچھا بٹ سب آن دی آدھر انڈ ہم اگر دیکھیں نیوزیلینڈ کی بولرز کے میش ورون سے پہلے بڑی پچ پر تنقید کی گئی یہ کہا گیا کہ یہ سپن فرینڈلی ویکڈ بنائے گیا جدیجہ کو سپورٹ کرنے کے لیے تو آپ نے دیکھا میچل سینٹنر کوئی آؤٹ نہیں کر سکے داس آور فیفٹی من رنز رچین رویندرا کوئی آؤٹ نہیں کر سکے ساتھ آور ساٹھ رنز گلن فلپس پانچ آور میں تیچیس رنز دیئے صرف ایک ٹیم سعودی ہیں جنہوں نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور وہ بھی سو رنز دیئے انہوں نے دس آوروں میں تو کیا سمجھتے کہاں پر لیک کر گئے کیا کوئی ٹیکنیک کا ایشو ایسی اتنے سینئر بولرز ہیں نیوزیلینڈ کی ان کو آنا تو نہیں چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں اب اگر اپوزیشن کے بولرز سینئر ہیں تو آپ یہ سوچ کے تو اترام نہیں کرتے کہ یہ سینئر ہیں آپ تو انہیں کھیلنے آئے ہیں اور یہ اب دیکھیں یہ ویٹرنز ہو گئے یہ سینئر سے آگے نکل گئے ہیں ان کی پہلے جیسی پیس نہیں رہی اور یہ اب تب ہی افیکٹیو ہوتا ہے جب پچ میں بہت زیادہ موومنٹ ہوتی ہے اچھے بیٹنگ پچز کے اوپر تو ہم نے دیکھا نیوزیلینڈ کا پاکستان نے کیا حال کیا وہ دو سو رنز میں پخر زمان جس طرح کھیل رہے تھے ان کو ہار آور میں دو دو چھکے لگ رہے تھے بے بس نظر آ رہے تھے یہ ہی تھے نیوزیلینڈ کے بالرز اور انڈیا کی جو بیٹنگ بہت ہی زیادہ فارم میں ہے بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہے انہوں نے بھی ان کو احساس وہی سلوک بڑھتا ہے مورو لیس جو پخر زمان کر رہے تھے تو آئی گیس کہ اب یہ آپ ان کو آگے کرکٹ میں ونڈے کرکٹ میں نہیں دیکھیں گے ان کا لاسٹ اورنمنٹ تھا اور ان کی بہت ساری خدمات ہے لیکن اب ان کا کہہ لی جائے کہ شلف لائف جو ہے وہ ختم ہو گئی صحیح جی اور بہت سے ایسے پلیرز ہیں جن کا یہ آخری ورلڈ کپ ہو گا انڈین ٹیم میں بھی ایسے یقینی طور پر ہوں گے جن کا یہ آخری ورلڈ کپ ہے اب ذرا عاقب کریشی کے فیبرٹ ٹاپک پر آجائیں بڑے اداس سے بیٹھے میں کل جو پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی میں کچھ اکار پر چارڑ ہوا ہے کلین اپ مشن جو جا رہی ہے ورلڈ کپ کے بعد جو کہ پوس موٹم ریپورٹس پیش کر دی گئی اور مکی آرثر نے کل جو کہ آہ ویسے تو ان کی زکا شرف صاحب کے ساتھ مو ماری ہوئی ہے لیکن لگے آتھ انہوں نے بابر کو بھی رگڑ دیا انہوں نے کہا کہ بابر کا رویہ جو تھا وہ پورے ورلڈ کپ میں ان میں غرور تھا کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا وہ تمام باتیں اپنی منوارا تھا تو میں تو ایز ڈمی وہاں پر کام کر رہا تھا یہ ساری صورتحال بتائی ہے آقیم مزید کیا کہا ہے یار اس پرس پلیز میں اچھا ہمزہ یہاں پر تھب سے پہلے میں آپ دونوں سے معذرت سب سے پہلے میں جس بات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کل جو بات صاحب یہاں پر پریڈکشن کر کے گئے تھے ہاں وہ سامنے کپتانی کے حوالے سے اور چبدیلیوں کے حوالے سے تو وہ تو صاف سے درست ثابت ہوئی ہیں ملکل اور فیلڈ میں آقیب تھے ظاہر ہے ملٹیپل ذرائع سے آپ کو خبریں آری ہوتی ہیں بابارڈ میں ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اس صورتحال میں جتنی کو خبریں آقیب تک تھی انہوں نے ہمارے تک مہنچ آئی بہت سی خبریں اس میں سے سچ ہوئی ہم نے ماسی میں دیکھا پاس میں سپورٹس فلکس کے پلیٹ فارم میں آقیب نے جو خبر بریک کی تو یہ سارا فیلڈ میں چلتا ہے آقیب کیا کہا گیا جی مزید لیکن ہمزا کل کا دن جو تھا بڑا مصروف قسم کا دن تھا اب جو انہوں نے ایک جو جساں بھی بابر والی آپ نے بات کیا ہی انہوں نے اپنے اوپر جو ان کی جو ان کی پر فارمس سی اس کے فیس سیویں کے لیے انہوں نے سارا ملبہ بابر آزم پر گرا دیا ہوگا برحال اب جو ہے وہ اب ملبہ بابر پر گرائیں میکی پر گرائیں آپ تو وہ نہیں ہیں جو سب سے انٹرسنگ بات یہ کہ جو پی سی بی نے ان کو جو چار کوچنگ سٹاف ہیں ہمارے تین کوچنگ سٹاف ان کو جو کہا ہے کہ نیشنل کرکٹ کیاڈمی میں کام کریں تو وہ تو نہیں کرنے والے انڈریکٹلی ان کو فارغ کر دیا گیا ہے یہ آج آج ہے ستیفہ کل آج ہے ستیفہ مطلب ان کو یہ کہا کہ بھائی ہم آپ کو نہیں نکال سکتے آپ خود ہی دے دیں کیونکہ ہم آپ کو نکال لیں گے ہمیں آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے اس لئے ہم ہم آپ کو ایسی جگہ پر فیٹ کرتے ہیں جہاں پہ آپ تنگ آکے خود ہی گئیں کہ بھائی میچ ہڑکے ہو جا رہی ہیں واپس سمارٹ موو ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اس کے بعد ذکاہ صاحب جو ہے آج صبح جو ہے سلمان نسیر جو کہ چیف اپریٹنگ آفیسر ہے اس کے ساتھ بھارت چلے گئیں انڈیا چلے گئیں جہاں پہ آئی سی سی کا اجلاس ہونا ہے اور دونوں جو ہے احمدہ میں انیس نومبر کو ورلڈ کپ بھی دیکھیں گے ورلڈ کپ سے پہلے کچھ آئی سی سی کے اہم میٹنگز ہیں اس میں وہ شرکت کریں گے اور ورلڈ کپ کے بعد جو ہے آئی سی سی کا اہم اجلاس ہوگا جس میں یہ سارا ریوینیو کے بارے میں باتچیت کی جائے گی تو وہ وہاں پہنچ گئے ہیں تو تبدیلیوں کا دور تو چلا ہوا ہے اس کے ساتھ جو ہمارے ٹیم منجر ریحان الحق جنہوں نے پچیس افات پر مشتمل جو ریپورٹ تیار کی ہے پیش نے کی تیار کی ہے پیش جو ہے وہ مکی آرثر نے کی تھی وہ جو ہے ان کو بھی ہٹانے کا جو ہے ہٹانے کا اعلان کر دیا گیا وہ نہیں ہے ٹیم منجر ہمارے ساتھ ان کا تعلق جو تھا وہ ایک ٹرینچائز کے ساتھ تھا سب کو پتا ہے پی ایسل کی ان کی جاگہ جو ہے نوید اکرم چیما صاحب کو جو ہے وہ منجر لگانے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں آج کسی بھی وقت جو ایلان کر دیا جائے گا نوید اکرم چیما دوہزار چودہ میں بھی شہریار خان صاحب کے دور میں ٹیم منجر کے زور پر ٹیم کے ساتھ رہے ہیں پھر وہ چیف سیکرٹی پنجاب بھی رہے ہیں بڑا نام ان کا بیروکریٹ ہے تو اب دبارہ اور ان کا سب سے زیادہ جو مارکٹ میں ان کا بارے میں مشہور ہیں وہ اس حساب سے ہیں کہ وہ ڈسپلن پر کوئی سمجھواتا نہیں کرتے تو اب دورہ اسٹیلیا میں جو ہے نوید اکرم چیما جائیں گے ٹیم کے ساتھ ایزا ٹیم منجر اور رہان اللہ کی چھوٹی ہو گئی ہے اب سب سے انٹرسنگ بات یہاں پہ یہ آجی ہے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ آج نہیں کل زکاہ شرف نے جو کل اقدام اٹھایا ہے بابر آزم کو ہٹانے کا یا کچھ اپوائنٹ پوائنٹس کرنے کا اوویسلی زکاہ صاحب نے اتنی ہٹایا تو بابر نے خود کیا ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے کورٹ میں کیونکہ نوٹفیکیشن کے مطابق زکاہ صاحب کو کو ڈے ٹو ڈے افیر چلانے کا اختیار ہے ان کو کسی کو نکالنے کا یہ لگ رکھنے کا اختیار نہیں ہے لیکن بابر نے خود رزائنٹ کیا وہ بابر نے رزائنٹ کیا اب اس میں ایک اور بھی پوائنٹ یہ آتا ہے کہ جب آپ نے محمد حفیظ کو جو ہے وہ بنا دیا ہے ٹیم ڈریکٹر تو کیا یونس خان ہیڈ کوچ ان کے اندر کام کریں گے ٹھیک ہے یہ 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 جو بحث ہے اس پر ابھی بات کرتے ہیں ڈیسکشن کو کانٹینیو کرتے ہیں جی بات ہوڑی کرکٹ ورڈ کپ کے اوالے سے بار اس وقت ساوٹ افریقہ نے 209 رنج بنا لیے نو کھلاڑی ان کے آؤٹ ہے اور انچاس میں اوور کا کھیل اس وقت جاری ہے ربادہ اور شمسی بیٹنگ کر رہے ہیں گرتے پڑھتے 200 کرس کری گئے ہیں دیکھ رہا ہے یہ کہ سیکنڈ انگز میں کس طرح سے اب بیچ بیہیو کرتی ہے بیدر فوکس کیا یہ ساری صورتحال دیکھنی ہے بات ہو رہی ہے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی میں جو کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں ٹیم کوچنگ ستاف کیے کہ بات کی جائے کپتانوں کی بات کی جائے دو کپتان نومینٹ کر دی گئے ہیں شاہن شاہ فریدی ٹی ٹوئنٹی میں جبکہ شان مسور ٹیسٹ کرکٹ میں بابرازم نے تینوں فارمیٹ سے سٹیپ ڈاؤن کر لیا اس تمام صورتیال صرف کل ہی کے روز اتنا کچھ ہو گیا ہے پی سی بی میں کہ بہت سے ایسے پہلوں ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے اب بریک بھی جانے سے پہلے سوال یہ اٹھایا گیا آکر کی جانب سے بٹساب آپ پر یہ سوال تھو کیے جاتے ہیں کہ جب ڈریکٹر جو ہیں وہ محمد حفیظ ہیں آیا ہیڈ کوچ کا نام آرہا یونس خان کا یونس خان ان کے انڈر کام کر سکیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ ہوگا دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے آئی دو نوٹ نو کہ یونس بھائی نے ہاں کی ہے سوچنے کا وقت لیا اور اگر سوچنے کا وقت لیا تو کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور کیا انہیں یہ معلوم تھا لیکن اگر ٹیم ڈریکٹر حفیظ ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے نیچے ہیڈ کوچ ہوں گے مجھے لگتا ہے ان کے نیچے بیٹنگ کوچ ہوں گے باولنگ کوچ ہوں گے اور ساتھ میں فیلڈنگ کوچ ہوں گے اور خود سے وہ بیسیکلی یہ جو ڈریکٹر ٹیم ہے یہ وہ پوست ہے جو کریئٹ کی گئی تھی کہ مکی کو کس طرح لے کر آنا ہے اس کو آن لائن کس طرح زندہ رکھنا ہے تاکہ پتہ لگے مکی ہمارے ساتھ ہے ورنہ تو ہیڈ کوچ کے اوپر کوئی پوزیشن نہیں ہوتی کرکٹ کی ٹیم میں جو ڈریکٹر کرکٹ ہوتا ہے وہ پوری کرکٹ کا پاتھوے کو ڈریکٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ انگلنڈ میں جیسے رابٹ کی ہیں جیسے دوسرے ملکوں میں دوسری پوست ہوں گی کچھ ملکوں میں ہے کچھ ملکوں میں نہیں ہے لیکن ٹیم ڈریکٹر جو ہیں تو وہ تو ہیڈ کوچ کا یہی رول ہوتا ہے آپ اس کو جس مرضی نام سے بلالی جئے ہیڈ کوچ کے نیچے جو ہے وہ ٹیم کے ڈیسیئنز ہوتے ہیں امپورٹنٹ اور سارے کوچز ان کو ریپورٹ کرتے ہیں مین ڈیسیئن میکنگ میں وہ انوالو ہوتے ہیں تو اگر اس پوزیشن پہ مکی ٹیم ڈریکٹر تھے تو احپیز کی پوزیشن بھی ٹیم ڈریکٹر والی ہے پھر تو گرانٹ بریڈون کی تو بات چھیر ہی تھی ہیڈ کوچ کیونکہ ہیڈ کوچ کے اوپر کچھ نہیں ہوتا ٹیم کے اندر بلکل اسی طرح ہے اچھا جی ان دو کپتانوں پر آقیب کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم سے اس میں ایک اور بھی چیز ایڈ کر دیں یہ مقابدہ ہمہ کی خبر میں آپ کو ہم شیر کر دیں ادھر سے یہ وہاب ریاض کے بارے میں کل سے کافی لوگوں کے بارے میں جو ہے نا وہ شش و پنج میں مفتلا ہیں کہ کیا وہاب ریاض وزیر رہیں گے یا چیف سیلیکٹر رہیں گے تو ان کے لیے خبر یہ ہے کہ وہاب ریاض وزیر رہیں گے اور یہاں بھی رہیں گے ان کو محسن نکوی کی طرف سے گو ایڈ مل گیا ہے کہ وہ آپ ادھر بھی کام کریں آپ ادھر سے بھی کام کریں ایسے بات سب لیگلی پی سی بی میں ایسا علاؤ ہوتا ہے دیکھیں دیپینڈ کرتا ہے کہ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ تو ان دونوں چیزوں میں کوئی بھی نہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب دونوں کپتانوں پر تو میں نے کہا کہ جس طرح سے الگ لگ ہم نے یقینی طور پر بات کرنی ہے شان مسود کی کیا پپارمسز نہیں جس کی بیس پر انہیں کپتان بنا دیا گیا اور on the other hand ہم نے دیکھنا ہے کہ شاہین شاہ افریدی تی ٹونٹی کرکٹ میں ان کو کپتان بنایا گیا اور خبریں یہ ہیں کہ ورلڈ کپ جو ہے جو کہ امریکہ اور ویسنڈیز میں ہونے جا رہا ہے دوزار چوبیس میں تب تک کے لیے کپتان شاہین شاہ افریدی ہی رہیں گے بچ سب آپ کو کیا لگتا ہے ان یورپین ہے بابر آزم کا فیوچر اب کیا ہوگا کیونکہ بہت سی لوبیز بہت سی الزمات ان کی پرفارمسز کے باوجود ان پر اتنی زیادہ ہوتی رہی ہیں اب جبکہ وہ کپتانی سے ہٹ گئے ہیں اور ایز اپلیئر کھیلیں گے سمجھتے ہیں تی ٹونٹی کرکٹ میں اب ان کی جگہ بنتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو دیکھیں جگہ وہ اپنی پرفارمنس سے بناتے رہے ہیں ایسا نہیں تھا کہ وہ کپتان ہے تو اس لئے ٹیم کے اندر ہیں وہ ورلڈ کپ جو ساری کہہ رہے کہ ورلڈ رینکنگ میں تی ٹونٹی میں نمبر ون رہے ہیں بہت عرصہ اور ابھی بھی ریسنٹ ہسٹری میں تی ٹونٹی میں ان کی بڑی بڑی شاندار پرفارمنسز ہیں انہوں نے پاکستان کو میچز جتوائے ہیں تو اگر وہ پرفارم کرتے رہیں گے تو کیوں پاکستان کی ٹیم سے باہر ہوں گے وہ پاکستان کے بہترین بلہباز ہیں اور جہاں تک رہی بات شاہین کی تو دیکھیں انہوں نے دو پی ایس ایل ٹائٹل جیتے ہیں اور اس میں انہوں نے اچھی پرفارمنس شو کی ہے اور ریلیونٹ فارمیٹ کی بات ہو رہی ہے تی ٹونٹی کا ہی فارمیٹ کے اوپر ان کو لیا گیا ہے جب آپ ٹیسٹ کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب بابر نے چھوڑ دی تو اب اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا آپشنز ہے آپ کے کون سے پلیئرز ہیں جو ریگولر ٹیسٹ کرکٹ میں فیچر کرتے ہیں جو کپتانی کا دومیسٹک میں تجربہ رکھتے ہیں تو ان میں سے ایک شان مسود تھے یا رزوان تھے تو آئے گیس کہ وہ شان مسود کو فیوچر میں جو ٹائم ہے ان کی سائٹ پہ اس کو دیکھتے ہوئے شاید انہیں فیور ملی ہو اور یو بی ایل سے بھی کیپٹنسی کر چکے انگلنڈ میں کاؤنٹی کی بھی وہ کپتانی کرتے ہیں ملتان سلطان کی بھی انہوں نے کپتانی کی ہے تو تجربہ تو وہ بھی رکھتے ہیں اس چیز کا اور باقی یہ ہے کہ رزوان کیونکہ ٹیسٹ میں آٹومیٹک سیلیکشن نہیں ہے رزوان کہہ لیجے کہ سرفراز پشلی سیریز میں کیپنگ کر رہے ہیں رزوان نہیں کہہ رہے سرفراز پرفارمنسز دے رہے ہیں اور سرفراز کو اس کے لیے نہیں بنایا گیا ہوگا کہ وہ چھتیس سال کے ہیں اور ماشاءاللہ سے شاہد مصور صاحب بھی تو چوتیس سال کے ہیں وہ ویسے اپیرنڈی فٹ لگتے ہیں لیکن چوتیس سال ان کی عمر ہے کافی لمبا کریئر ہے ان کا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ایک کہہ لیجے کہ کیپر اور بیٹر کا ورک لوڈ میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے کیپر اپنی ایج کے اس حصے تک آپ کو کھیلتے نظر نہیں آتے اتنا جتنا کہ آپ کو خالی بیٹسمن جو ہے وہ اپنا کریئر پرولانگ کر سکتا ہے لیکن سپیشلی جو فاسٹ بولرز ہیں اور جو کیپرز ہیں یہ اتنا ایکسٹینڈڈ کریئر نہیں رکھتے اچھا حمزہ اس میں ہم کچھ ایڈیے کرنا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا نرجم سیٹھی کے دور میں اچانک سے شان مسود کے انٹری ہوئی تھی اور اچانک سے ایزا پلیر نہیں ہوئی تھی اچانک سے ایزا وائس کپٹن ہوئی تھی جس پر بابا رازم نے کہا تھا کہ شان لازمی نہیں ہے کہ اگر جو نائب کپٹان ہو وہ کھیلے بھی بابا رازم کے یہ ورڈسون ریکارڈ ہیں تو جو لوگ تو یہ پہلے جو کل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جوان کپٹان آگیا ہے تو جسنا بھی بتات بھی دیا ان کی 34 ایر سیج ہے 28 کی ان کی ایوریج ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف یو ہے کہ ان کی فرس ٹی لیون میں جگہ نہیں بنتی جسنا کہ ہم نے ابھی پہلے بھی دیکھا ہے تو یہ بہت زیادہ سوال یہ نشان ہے کہ جس بندے کی فرس ٹی لیون میں جگہ نہیں بنتی آپ نے اس کو اوپر سے لاکر کپٹان بنا دیا ہے اب یہ ان کے پاس پروف کرنے کا ایک بہترین موقع ہے بات یہ ہے کہ آقب ایک نارمل سٹیٹ کی بات کر رہے اور اسی لئے میں ہمیشہ سٹیٹس کے حق میں نہیں ہوتا کیونکہ یہ پوری سٹیوری ترو نہیں کرتے آپ کہاں جا رہے ہیں آپ آسٹریلیا جا رہے ہیں اگر آپ اپنے تمام اوپنرز کا کمپیرزن کریں آسٹریلیا میں ٹیسٹ میچز کھیلنے کا اور ساؤتھ افریقہ جہاں پہ باؤنس اور پیس ہے یہ دو جگہ پہ تو وہاں پر پچھلے دونوں تینوں ٹورز کے اوپر شان نے سب سے بہتر بیٹنگ کی ہے جتنے اگزسٹنگ اوپنرز ہیں ان کے اندر سے نہیں سلمان بھئی سلمان بھئی ہم ان کے تو اس کے سب سے زیادہ ہیں ہم ان کے ایزا پلیئر ہونے پہ کوئی شاک نہیں کر رہے جیسے ہم ایزا بابر آزم کے آپ ان کی ایوریج کی ایٹھائیس کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایوریج ان کی جو ہے وہ دوڑنے کی تو نہیں ہے اسی طرح جب کچھ میڈیا چینلز پہ اور کچھ ہلکا تنقید کرتے ہیں بابر آزم پہ ان کے سٹرائک ریٹ پہ تو وہ بھی سچویشن کے ساتھ سے کچھ ہو سکتی ہے یہاں پر جب اسٹریلیا کی بات کرتے ہیں ہم نے تو کبھی بابر کے سٹرائک ریٹ پہ بات نہیں کی ہم نے بلکہ یہ واحد پلیٹ فارم ہے سپورٹس فلکس کا جس نے ہمیشہ بابر کے ہونے پہ اس کو بیک کی ہے جب بھی وہ بڑے رنز کرتا تھا پاکستان میچ جیتتا تھا اچھا بٹ سب آپ نے یہاں پر یہاں پر بھی آپ نے ایک بات کی ہے بینگ آف کرکٹ فین میں یہ پوچھنا چاہتا آپ نے کہا کہ انہوں نے ان کنڈیشنز میں اچھا پر فارم کی اگر اوپنرس کی بسیت ہے اگر اسی کریٹیریا پر چلنا ہے تو پھر سیلیکٹ کر لیتے ہیں شریلنکا میں اچھا کون پر فارم کرتا اس سیریز میں اس کو بنا دیا جو ادھر پر فارم کرتا ادھر بنا دی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لاسٹ سی یارز میں صرف چھے ٹیسٹ میچز کے لیے لاسٹ تین سال میں چانمسون نے صرف چھے ٹیسٹ میچز کے لیے چھے ٹیسٹ میچز کے لیے وٹسپ نے کپتان بنا دیا گیا سوال تو پھر اٹھیں گے بھائیہ سوال کا فرق ہے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ان کی فرسٹ ایلیون میں جگہ نہیں بن دی تو میں نے انہیں گیارہ میں جگہ ناب بننے کے اوپر بتایا ہے کہ جس جگہ وہ میچ کھیلنے جا رہے ہیں وہاں پر ان کی باقی اوپنر سے بہتر پرفارمنس ہے اور جس اوپنر کو آپ نے جا کے کھلانا ہے وہ باؤنسرز میں انڈیا میں چار باؤنسرز پہ اوٹ ہوئے ہیں اگر آپ جس اوپنر کو لے کر جا رہے ہیں وہاں پر کھلانے کے لیے وہ انڈیا جیسی سلو وکٹو پہ چار دفعہ باؤنسرز پہ اوٹ ہوئے ہیں تو جب آپ سچویشنل یا کہہ لیجے کہ کنڈیشنل سٹیٹس نکالیں گے تو وہاں پر چیزیں بڑی فرق آپ کو ملیں گی اس لیے on the whole ایک چیز کو ڈسکس کر دینا اور انڈر the کارپٹ کر دینا ٹھیک نہیں ہوتا اگر آپ اس کی سپیسیفکس میں جائیں گے بلکل چلیں انشاءاللہ بیک تو کریں گے یہی کپتان ہے ہمارے جو آج دوسرا سامی فائنل چال رہا ہے جی ساؤتھ افریقہ نے دو سو تیرا رنز کا جو ہے وہ ٹارگٹ دے دیا آسٹریلین گرگٹ ٹیم کو کیونکہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جس طرح سے ان کے وکٹ گر رہی تھی دیکن دو سو تیرا رنز ایک سو ایک رنز کی ڈیویڈ ملر نے جو اننگز کھیلی ہے وہی اننگز دو سو تیرا رنز تک ساؤتھ افریقہ کو لے ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سیکنڈ اننگز میں جس طرح سے پچ ریپورٹ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر رنز کرنا مشکل اپیرینڈری لگا بھی ایسا کہ مشکل ہے یا پھر آسٹریلینز نے بالنگ اچھی کی ہے اب دیکھنا یہ کہ ساؤتھ افریقن بولر جو ہیں وہ کس طرح سے یہاں پر پرفارم کرتے ہیں مارکو ینسن ہے ربادہ ہے اور ان کے جو بولرز ہیں وہ کس طرح سے یہاں پر پرفارم کریں گے یہ دیکھنا باقی ہے جی دو سو تیرا رنز کا پر سب اس پر ویسے دو سو تیرا رنز کلکتہ کے اس گراؤنڈ میں ویسے اگر بورڈ پر دیکھا جائے تو یہ کچھ بڑا ٹارگٹ لگ نہیں رہا دیکھئے بلکل بڑا ٹارگٹ نہیں لگ رہا لیکن ایک بڑے میچ کے اندر اگر آپ کو ارلی وکٹس مل جاتی ہیں تو پریشر لازمی کریوٹ ہوتا ہے نائنٹی سکس ورلڈ کپ کا سیمی فائنل آسٹریلیا ویسے ڈیز کا آسٹریلیا نے کم رنز کر کے جیتا تھا نائنٹی نائن کا ورلڈ کپ سیمی فائنل آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ کا شاید آسٹریلیا کے رنز دو سو کچھ ہی تھے آسٹریلیا نے اس مائن میں بھی دو سو تیرہ رنز سکور کیے تھے بلکل بلکل تو آج بھی انہوں نے دو سو تیرہ ہی کرنے ہیں جیتنے کے لیے اور آج پہلی بیٹنگ ساؤتھ افریقہ نے کی ہے تو یہ جو سیکنڈ سیمی فائنلز ہے نا یہ اکثر بہت نیل بائٹنگ ہوتے ہیں تو لیٹس سی کہ یہ کیسا ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بھی نیل بائٹنگ ہو کیونکہ اس طرح کی کرکٹ فینز دیکھنا چاہتے ہیں ون سیڈیڈ میچ کا کوئی مزہ نہیں ایک ٹائم پہ آگر کل نیوزی لینڈ نے بھی تھوڑا سا ایسا کر دیا تھا کہ لگ رہا تھا کہ میچ جو ہے وہ فسے گا انٹ تک جائے گا لیکن جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ کین ویلمسن باؤنڈری پر کیچ آؤٹ ہوئے اس کے بعد جو ہے ڈرل میچل نے پوری کوشش کی لیکن ناکام دکھائے دیئے بچہ اب تھوڑی سی بات کا لی جائے ٹی ٹونٹی کیپٹن شاہین شاہ آفریدی انہیں کپتان بنا دیا گیا ہے اس بارے میں کل سے خبریں چل رہی ہیں اور ان کو اپنے آپ کو کلیر کرنا پڑا ہے شاہید خان آفریدی کو انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر گیا کہ میں حلفن کہتا ہوں کہ بھائی اس میں میرا کوئی انٹرفیرنس اس میں میری نہیں ہے میرا کوئی نہیں بلکہ میں تو یہ کہتا تھا کہ شاہین کو بھی کپتانی نہیں لینی چاہیے ایون ان پی ایس ایل لاور کلندر کی بھی کپتانی نہیں لینی چاہیے اس کو ایسا پلیئر کرنا چاہیے تو کیا وجہ ہے ایسی کوئی بیک اینڈ پر خبریں ہوں گی جو ان کو آ کر کلیئر کرنا پڑا ہے کہ بھائی میں نہیں ہوں اس میں دیکھیں اگر نہیں ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے اس میں کلیرنس کرنا جب آپ کلیئر کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بات ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے بہرحال شاہین کا جیسے میں نے کہا کہ دو پی ایس ایل جیتا ہے وہ ایس کیپٹن رگارڈلیس آف کے شاہد افریدی سے ان کا جو بھی ریلیشن ہو لیکن ہمسیلف اس نے دو آپ کے ٹائٹل جیتے ہیں ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کا جو سب سے بڑا پاکستان کا ٹورنمنٹ ہے وہ پی ایس ایل اور پی ایس ایل کی اگر سپیسیفک بات کریں تو لاہور کلندرز کو دو ٹائٹلز میں انہوں نے لیڈ کیا ہے سکسیس فولی تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ بابر آزم کو ہٹاتے ہیں اور اگر آپ باقی پی ایس ایل میں تمام کپتانوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کی نظر کس پہ پڑے گی اسی پہ پڑے گی جو دو کٹھے ٹائٹل جیتا ہے جو ینگ ہے حالانکہ اگر بولنگ پرفارمنس دیکھی جائے تو انہوں نے بھی کوئی کمال نہیں کیا ریس ایس ایس بٹ اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ پی ایس ایل کے اندر کس کی پرفارمنس اچھی تھی اور آپ نے تبدیلی کرنی ہے تو پھر آپ کے سامنے یہی نام آتا ہے بلکل اور امید تو یہی ہے جی اچھا پرفارم کریں گے کپتان کوئی بھی ہو پاکستان کرکٹ جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہونی چاہیے تو جیسے ہی کال شاہد مسعود کو کپتانی دی گئی ٹیسٹ میچز کے اور اتنا امپارٹنٹ ٹور ہے اور حمزہ ایک بات یہ ہے کہ جب بابر انڈیا میں تھے اور ان کی کیپٹنسی کو لے کے بہت ساری باتیں ہو رہی تھی تمام میڈیا کہہ رہا تھا آج یہ گلتی کر دیا ٹوس نہیں جیتا ٹیم نہیں صحیح کھلائی آج برار کو نکلا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا جیسے ہی ہٹائے گیا پورے پاکستان کو ایسا دھجکہ لگا ہے اور وہ تمام پلئیرز جو ان کے ساتھ کھی رہے تھے ان سب کا ایجنٹ ایک ہی ہے وہ سب ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جی بڑے اچھے تھے بڑے بھئی اگر آپ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ پی سی بی کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو بدل دیا ہے سو آپ یہ ورلڈ کپ کے دوران کی سارے چینلز کی ایکپرٹس کی اور ٹویٹس والی کہانیاں دیکھ لیں اور یہ دو دن سے جو چل رہا ہے وہ دیکھ لیں اور ان سب سے پوچھ لیں کہ پانجی تو سی چاندے کی اگلے میں جی وہ چنکس اللہ حافظ